آگے دیکھئے بے سبق زید قائمًا اذا کان زید مفعولًا به ومثل ضرب زیدًا قائمًا او قائمین وان ضربت زیدًا قائمًا و اکثر شرب السویق ملتوطًا و اختب ما یکون الامیر قائمًا بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ وہ مقامات ذکر فرما رہے تھے جہاں خبر کو حضف کیا جاتا ہے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ خبر کا حضف دو قسم پر ہے کبھی حضف جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ چاہے حضف جوازن ہو یا حضف وجوبن ہو اس کے لئے قرینہ ضرور چاہیے بھئی اور قرینہ کسے کہتے ہیں اور مطلوب سے کس کا مطلوب مراد ہے متقلم کا آپ متقلم ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے دل میں بات ہے دوسرے کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور ان الفاظ کے لئے وہ معنی دوسرے کو پہنچاتے ہیں اب اس میں اگر آپ کوئی لفظ حضف کر لیتے ہیں تو سننے والے کو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی لہٰذا کوئی قرینہ چاہیے جو متقلم کے مطلوب اور مقصود پر دلالت کر دے اور سننے والے کو پتا چل جائے کہ یہاں پر فلان لفظ حضف ہے تو پھر وہ بات پوری سمجھ جائے گا تو حضف جب بھی کرنا ہو تو اس کے لئے قرینہ کوئی ضرور چاہیے لیکن جب قرینہ ہو تو اس وقت حضف جائز ہوتا ہے چاہے آپ حضف کریں چاہے آپ حضف نہ کریں لیکن بعض جگہ جو ہے حضف واجب ہو جاتا ہے اور یہ اس مقام پر جہاں حضف پر کوئی قرینہ بھی موجود ہو اور نیز کسی دوسری چیز کو اس محضوف کا قائم مقام کر دیا جائے مثلا جیسے یہاں خبر کی بات ہے خبر کو جب حضف کیا جائے تو قرینہ کا ہونا ضروری کیونکہ قرینہ ہی مخاطب کو بتلائے گا کہ یہاں کیا لفظ محضوف ہے اور نیز یہ حضف وجوبن ہوگا اگر اس خبر کا قائم مقام کسی دوسری چیز کو کر دیا جائے بھئی تو وہ جب قائم مقام موجود ہے تو وہ جو اصل ہے اس کو پھر ذکر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اصل اور قائم مقام میں سے ایک وقت میں ایک ہی آ سکتا ہے بھئی تو پہلی مثال ذکر کی تھی جہاں پر خبر کو حضف کرنا جائز ہے جیسے خرجتو فعیز السبعو میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا تو یہاں پر یہ ایزا جو ہے یہ ایزا مفاجاتیہ ہے اور یہ اچانک کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد مبتدہ ذکر ہوتا ہے جس کی خبر کو عموماً حضف کر لیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ایزا مفاجاتیہ وجود پر دلالت کرتا ہے تو جیسے خرجتو فعیز السبعو تو اس کی خبر محضوف ہے اور اس پر یہ ایزا مفاجاتیہ قرینہ موجود ہے کیونکہ ایزا مفاجاتیہ کس پر دلالت کرتا ہے وجود پر بھئی تو یہ خرشتو فعیز السابعو واقفون بھئی واقفون اور نیس میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں پر بحث آئی تھی کہ نکرہ بھی کبھی کبھار مبتدہ واقع ہوتا ہے تو اس کے اندر تخصیص ضروری ہے اور تخصیص کے چھے طریقے صاحب کافیہ نے ذکر کیے تھے اور بحث کے آخر میں میں نے بتلایا تھا کہ چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر علماء نحو فرماتے ہیں کہ نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے وہاں کسی تخصیص وغیرہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ان میں سے ایک تو مقام دعا اور بدعا ہے سلام علیکہ یہ مقام دعا ہے لہذا سلام نکرہ مبتدہ واقع ہو سکتا ہے اسی طرح مقام بدعا ہو جیسے وَيْلٌ لَكَ یہ وَيْلٌ کیا ہے؟ نکرہ محص ہے لیکن مبتدہ بن رہا ہے کیونکہ مقام بدعا ہے اور اسی طرح جب ایک لفظ بول کر اگر افراد مراد نہ ہو حقیقت مراد ہو تو وہاں بھی نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے جیسے رجل خیر من المرأتی جن سے رجل حقیقت رجل حقیقت امرأہ سے افضل ہے یہاں افراد نہیں مراد اس لیے کیونکہ اگر افراد مراد دیے جائیں پھر تو یہ کلام درست نہ رہے گا اس لیے کیونکہ ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر مرد ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان والی عورت اس سے افضل ہے بھئی کہا گیا رجل خیر من المرأتی کہ رجل بہتر ہے کس سے عورت سے تو یہاں معلوم ہوا رجل سے حقیقت رجل مراد ہے یہ جنس مراد ہے اس جنس رجل کو اللہ نے جنس امرأہ پر فضیلت بخشی ہے تو دیکھو یہاں رجل بول کر لفظ بول کر حقیقت اور ماہیت مراد ہے افراد مراد نہیں لہذا یہاں پر بھی نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے چنانچہ رجل نکرہ محض مبتدہ بنا اسی طرح ایک مقام تھا ازام مفاجاتیہ بھئی اس کے بعد میں نے بتایا تھا ازام مفاجاتیہ کے بعد بھی نکرہ محض مبتدہ بن سکتا ہے بھئی تو یہاں تو آیا خرشتو فعیز السابع السابع پر الافلام ہے لیکن اگر الافلام نہ ہو پھر بھی درست ہے یہ کلام خرشتو فعیز السابع واقف یا خرشتو فعیز السابع خبر کو چاہے ذکر کریں چاہے حضف کر دیں دونوں جائز ہیں اور قرینہ کیا موجود ہے کہ یہ ازام مفاجاتیہ کس پر دلالت کرتا ہے وجود پر دلالت کرتا ہے بھئی اور پھر میں نے اس کی ترقیب بھی ذکر کی تھی میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو ازام مفاجاتیہ ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے بھئی بعض علماء فرماتے ہیں یہ ذرف زمان ہے ذرف ہے اور زمانے والا معنی ہے اس کے اندر جیسے عام طور پر ازام ضرف زمان استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ ازام مفاجاتیہ بھی کیا ہے ضرف زمان ہے جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ یہ ازام زرف مکان ہے بھئی یہاں پر یہ یہ ازام مفاجاتیہ ذرف مکان ہے اور جبکہ بعض علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہ ایزا مفاجاتیہ حرف ہے بھئی یہ اسم ہے ہی نہیں یہ ظرف ہے ہی نہیں بھئی اور پھر اس کے اندر عامل کیا ہے بھئی جب یہ ایزا ظرف ہے تو ظرف کے لیے تو عامل چاہیے بھئی ظرف منصوب ہوتا ہے تو کیا چیز عمل کر رہی ہے تو انہوں نے بتلایا تھا صاحب جامی نے کہ مذہب صحیح کے مطابق جو صاحب لباب نے ذکر کیا ہے یہ ایزا ظرف زمان ہے اور اس کے اندر آگے وہ جو خبر محضوف ہے وہ عمل کر رہی ہے وہ عمل کر رہی ہے خارجت فعیزس سبعوا واقفن یہ واقفن دیکھو صفت کا سیغہ ہے اس میں فائل ہے اور اس میں فائل بھی اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے تو وہ مفولفی کو نصب دے سکتا ہے تو یہ واقفن ایزا کے اندر عامل ہے اور ایزا اس کے لیے مفولفی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ ایزا جو ہے یہ عموماً مضاف ہوتا ہے آگے آنے والے جملے کی طرف لیکن جب اس کے اندر واقفن کو عامل بنائیں گے پھر ایزا آگے آنے والے جملے کی طرف مضاف نہیں آگے آنے والے جملے کی طرف مضاف نہیں اس لیے کیونکہ اس صورت میں خرابی لازم آئے گی خرابی یہ کہ ایزا عامل ہو جائے گا آگے آنے والے جملے میں یعنی اصبعوا واقفن میں ایزا مضاف اصبعوا واقفن مضافن علیہ اور مضاف عامل ہوتا ہے مضافن علیہ میں تو عیزہ عامل ہو جائے گا آگے آنے والے جملے میں اور آگے آنے والے جملے کا ہی ایک جز اس کے اندر عامل ہو جائے گا تو دونوں گویا ایک دوسرے میں عمل کر رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے بھئی تو لہذا اس صورت میں پھر عیزہ کو مضاف نہیں بنائیں گے اب صرف واقفن عیزہ میں عامل ہے اور عیزہ جو ہے السبعو واقفن کے اندر عامل نہیں ہے چنانچہ اسی لیے صاحب جامی نے دیکھو آگے تفسیر کیا کی ایف فی وقت خروجی السبعو واقفن میرے نکلنے کے وقت میں درندہ کھڑا تھا دیکھو یہ وقت کی اضافت السبعو واقفن کی طرف نہیں کی بھئی یہی بتلانے کے لیے بات سمجھ میں آگئے ورنہ تو کیا کہنا چاہیے تھا وقت وقوف السبعو کہنا چاہیے تھا بھئی وقت اگر یہ مضاف ہوتا تو پھر اس جملے کی طرف اس کو مصدر بنا کر اس کا مضافلے ذکر کرتے تو واقفن کو حضف کر لیا اور ایزا جو اس کا مفہول بھی ہی تھا وہ ابھی بھی باقی ہے لیکن یہ ایزا کو اس کا قائم مقام نہیں بنایا حالانکہ کبھی کبھار جب عامل کو حضف کرتے ہیں تو ظرف کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں جیسے زیدن عیندکا اصل میں کیا تھا زیدن ثابتن عیندکا ثابتن جو عامل تھا عیندکا کے اندر اس کو حضف کر دیا اور عیندکا اس کی جگہ قائم مقام ہو گیا لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا کیوں ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس خبر کا حضف جائز ہے واجب نہیں اگر ایزا اس کا قائم مقام ہو جاتا پھر تو خبر کا حضف واجب ہونا چاہیے تھا حالانکہ واجب نہیں معلوم ہوا یہاں ظرف کو اپنے عامل کا قائم مقام نہیں کیا گیا بھئی تو چنانچہ اس کی تقدیر کیا ہوگی صاحبِ لباب کے نزدیک فَفِي وَقْتِ خُرُوجِ میرے نکلنے کے وقت میں أَسَّبُعُ وَاقِفُن دَرِندَا کھڑا تھا تو دیکھو اس کے اندر فِي وَقْتِ خُرُوجِ فِي لے کر آئے کیونکہ ذرفیت کے لیے عربی میں کیا لاتے ہیں فِي لاتے ہیں تو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ ایزا ظرف ہے یعنی مفہول فِي ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایزا جو ہے اس کے اندر وَاقِفُن عامل نہیں ہے بلکہ یہ فَا کے بعد ایک فیل محضوف ہے یہ فَا عاطفہ ہے ما قبل میں آیا ہے خرشتو آگے ہے فَفَاجَأْتُو تو یہ فَاجَأْتُو کا عطف ہے خرشتو پر اور یہ فَا عاطفہ ہے اور اس صورت میں پھر یہ فَاجَأْتُ عامل ہے ایزا کے اندر کس کے اندر؟ فَاجَأْتُ عامل ہے ایزا کے اندر بھئی اور ایفا فَاجَأْتُ وَقْتَ وُقُوفِ السَّبُعِ تو اچانک میں نے پایا کیا پایا؟ وَقْتَ وُقُوفِ السَّبُعِ درندے کے کھڑے ہونے کا زمانہ درندے کے وقوف کا زمانہ میں نے پایا اور یاد رکھنا جب افَاجَأْتُو یہاں فیل محضوف نکالیں گے تو آگے جو ایزا ہے یہ اس کے لیے پھر مفہول فیح نہیں بنے گا بلکہ مفہول بھی ہی بن جائے گا کیا بن جائے گا؟ آپ معنی پہ غور کر لیں فَاجَأْتُو میں نے اچانک پایا کس چیز کو پایا؟ وَقْتَ وُقُوفِ السَّبُعِ درندے کے کھڑے ہونے کے زمانے کو پا لیا جیسے آپ کہتے ہیں وَجَدْتُو کِتَابًا میں نے کتاب پا لی تو وَجَدْتُو کیلئے کتاب کیا ہے؟ مفہول بھی ہی ہے تو یہاں پر بھی جس چیز کو پایا ہے وہ مفہول بھی ہی ہے مفہول فی نہیں مفہول فی تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ فیل ہوا ہو وہ پانے کا جو زمانہ ہے جس زمانے میں چیز پائی ہے وہ مفہول فی بنے گا لیکن یہاں یہ نہیں کہہ رہے اس زمانے میں میں نے یہ چیز پائی بلکہ کہہ رہے میں نے وہ زمانہ پا لیا بات سمجھ میں آگی تو یہ کیا بن جائے گا؟ مفہول بھی ہی عبارت پر غور کر رہے ہیں معنی سمجھ میں آرہا ہے مفول فی اور مفول بیہی کے اندر فرق سمجھ میں آرہا ہے دیکھو مفول فی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی فیل کیا جائے زربت زیدن یومل جمعاتی میں نے زید کی پٹائی کی کب جمعے کے دن میں پٹائی کی جمعے کے اس وہاں فی بھی آسکتا ہے اور یہاں فی نہیں آسکتا وجدتو وجدتو زمان وقوف السبوعی میں نے کیا پایا درندے کے وقوف کا زمانہ پایا یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں نے درندے کے وقوف کے زمانے میں پایا فی زمانی وقوف السبوع نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر یہ مفول چاہے گا بھئی کیا چیز پائی آپ نے درندے کے وقوف کے زمانے میں یہی ایزا کیا بن جائے گا اس فاجعتو کے لیے مفعول بھی بن جائے گا تو اگر واقف ان کو ایزا کے اندر عامل بنائیں پھر ایزا ظرف ہے اس کے لیے مفول فی ہے اور اگر فاجعتو کو ایزا کے اندر عامل بنائیں پھر ایزا جو ہے مفعول فی نہیں بنے گا بلکہ مفعول بھی بن جائے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد پھر وہ جگہیں ذکر کی صاحب کافیہ نے جہاں پر جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب ہے وہاں ایک تو قرینہ چاہیے اور دوسرا دوسرا کوئی چیز ہو جو اس خبر کے قائم مقام ہو جائے پھر ہی خبر کا حضف واجب ہوگا کیونکہ جب قائم مقام موجود ہے تو پھر اصل یعنی خبر کا لانا جائز نہیں اور بتلایا تھا وہ چار جگہیں ہیں بھئی اور پہلی مثال کیا ذکر کی تھی جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لولا جو ہے یہ دو قسم پر ہے یہ لولا ایک تحزیزیہ کہلاتا ہے تحزیز کے اندر ضاد ہے دونوں جگہ اور تحزیز کا معنی ہے کسی دوسرے کو اُبھار نہ اور یہ ایک جملے پر داخل ہوتا ہے یہ لولا تحزیزیہ اور وہ بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے بھئی جیسے لولا تذریب زیدن تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا یعنی اُبھار رہا ہے معلوم ہے تمہیں زید کی پٹائی کرنی چاہیے اور کبھی یہ ماضی پر بھی داخل ہو جاتا ہے لولا تحزیزیہ جیسے لولا زربت زیدن تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی اور جب ماضی پر داخل ہو ماضی میں تو کسی چیز پر اُبھارا نہیں جا سکتا تو پھر یہ ملامت کے معنی میں ہوتا ہے لولا زربت زیدن تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی یعنی ملامت کر رہا ہے تمہیں زید کی پٹائی کرنی چاہیے تھی بھئی جبکہ دوسرا لولا جو ہے لولا امتناعیہ ہے بھئی اور لولا امتناعیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور ان میں سے پہلا جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہونا ضروری ہے اسمیہ اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب لولا کہلاتا ہے تو لولا کے بعد دو جملے آئیں گے پہلا جملہ اسمیہ ہوگا اور اس جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ کو تو ذکر کریں گے خبر کو حضف کرنا واجب ہے خبر کو حضف کرنا واجب ہے کیوں کیونکہ یہ جو لولا ہے یہ وجود پر دلالت کرتا ہے یہ لولا بتلاتا ہے کہ سانی منتفی ہے سانی ممتنع ہے کیوں بوجہ وجود اول کے جیسے وہ مثال میں نے ذکر کی تھی لولا علی لحلاق عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر تو حلاق ہو گیا تھا اور حلاقت عمر منتفی ہے ممتنع ہے کس وجہ سے وجود علی کی وجہ سے میں نے بتایا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تو یہ لولا امتناعیہ آتا ہے امتناع سانی کے لیے بوجہ وجود اول کے بوجہ وجود اول تو یہ لولا کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وجود اول پر دلالت کرے بوجہ امتناع سانی کے تو لولا وجود پر دلالت کرتا ہے یہ قرینہ موجود ہے تو لہٰذا اس قرینے کی وجہ سے اب اس پہلے جملے کی خبر کا حضف جائز ہوا لیکن پھر جواب لولا کو اس خبر کا قائم مقام بنا دیا اب اس خبر کا حضف واجب ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو یہ اس خبر کا حضف واجب ہے بھئی قرینہ بھی موجود ہے کہ لولا وجود پر دلالت کرتا ہے اور واجب بھی ہے حضف کیونکہ آگے جواب لولا کو اس خبر کا قائم مقام کر دیا گیا ہے اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ خبر کو حضف کرنا اس وقت واجب ہے جب خبر افعال حامہ میں سے ہو اور اگر اس کی خبر جو ہے افعال خاصہ میں سے ہو جیسے شعر میں آیا تھا وَلَوْلَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُوزْرِ یہاں الشعر ہے مبتدہ اور یوزری اس کی خبر ہے اور اس کو ذکر کیا گیا وجہ یہ کہ وہ افعال عامہ میں سے نہیں ہیں بلکہ افعال خاصہ میں سے ہے میں نے بتلایا تھا افعال عامہ وہ افعال جن کا معنی ہر فعل کے اندر پایا جاتا ہے جیسے کون ثبوت وجود حصول اس کا سب کا معنی کیا ہے ہو نا اور جبکہ ان کے علاوہ باقی افعال کیا ہیں وہ افعال خاصہ ہیں یعنی جن کا معنی ہر فعل میں نہیں پایا جاتا ضرب کیا ہے افعال خاصہ میں سے شرب کیا ہے افعال خاصہ میں سے اسی طرح یہ باقی افعال افعال خاص سامنے سے ہیں جبکہ امام کسائی کا مذہب یہ ہے کہ لولا کے بعد جو اسم ذکر ہو یہ فاعل ہے فعل محضوف کیلئے لولا وجید زیدن وہ اس کو فاعل بناتے ہیں وجہ یہ کہ ان کے نزدیک یہ لولا جو ہے یہ لولا اور لا سے مرقب ہے یہ وہی لولا حرف شرط ہے اور حرف شرط تو صرف فعل پر داخل ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر فعل کو محضوف نکالیں گے جبکہ بسرہ والوں کے نزدیک یہ لولا حرف ہے یہ کسی سے مرقب نہیں ہے یہ ہے ہی لولا پورا ایک ہی حرف ہے بھئی یہ لو اور لا سے مرقب نہیں یہ الگ کلمہ ہے بھئی تو ان کے نزدیک یہ حرف ہے بھئی لہٰذا وہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے بھئی جبکہ امام فرہ فرماتے ہیں کہ لولا جو ہے یہ خود رفع دیتا ہے اس اسم کو جو اس کے بعد آتا ہے یعنی لولا اسم فعل ہے لولا اسم فعل ہے اور جیسے اسم فعل اپنے فعل کو رفع دیتا ہے تو یہ بھی اپنے فعل زید ان کو رفع دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ پہلا مقام تھا بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں وَسَانِيهَا كُلُّ مُبْتَدَئِن کَانَ مَسْطَرًا سُورَةً اَوْ بِتَعْوِي لِهِ مَنصُوبًا اِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ اَوْ قِلَيْهِمَا وَبَعْدَهُ حَالٌ اَوْ قَانَسْ مَتَفْضِيلٍ مُضَافًا اِلَى دَالِكَ الْمَصْدَرِ اچھا بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے بھئی توجہ سے سمجھ لیں بھئی بھئی دوسری جگہ جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب ہے وہ مقام ہے یاد رکھو جہاں پر مبتدہ ایسا مصدر ہو جو منصوب ہو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس مبتدہ کے بعد حال واقع ہو بھئی توجہ ہے پھر دوہرائیں کونسا مبتدہ دوسرا مقام جہاں خبر کو حضف کرنا واجب ہے وہ اس مبتدہ کی خبر ہے کہ وہ مبتدہ کیا ہو مصدر ہو اور وہ منصوب ہو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال واقع ہو توجہ ہے آسان سی بات ہے کہ مصدر ہے مبتدہ بن رہا ہے اور وہ منصوب ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال واقع ہو رہا ہو ایک یہ مبتدہ اور اسی طرح اگر اس میں تفضیل مضاف ہو رہا ہو اس جیسے مصدر کی طرف پہلی صورت میں مبتدہ یہ مصدر بن رہا تھا اور یہ مصدر منصوب تھا اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا تھا حال اور اگر اسی مصدر کی طرف اس میں تفضیل مضاف ہو جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی اس مصدر سے پہلے اس میں تفضیل آ گیا ہے اور اب مبتدہ وہ بن رہا ہے اور اس کے بعد جو مضافل ہے مصدر آ رہا ہے وہ مصدر اس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف وہی شرطیں ذکر کرو وہ مصدر منصوب ہے اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا ہے حال تو یہ جو اس میں تفضیل جو اس جیسے مصدر کی طرف مضاف ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی اس کی خبر کو حضف کرنا بھی واجب ہے جیسے دیکھو مطن میں آیا یہ مطن کی مثال پہ ذرا نظر رکھیں بھئی جیسے ضربی زیدن قائمان بھئی اس کے اندر دیکھو ضرب مصدر ہے یہ مبتدہ ہے اور اس مصدر کی نسبت کی جا رہی ہے فاعل اور مفعول دونوں کی طرف ضربی یہ یا ضمیر کیا ہے متقلم کی یہ دراصل فاعل ہے اس وقت تو مضافلہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے ضربی زیدن میرا پٹائی کرنا زید کی میرا زید کی پٹائی کرنا تو دیکھو زید یہ مفعول بھی ہی ہے ضرب کے لیے اور یا ضمیر اگرچہ لفظوں میں مضافلہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ضرب مصدر کے لیے فاعل ہے تو ضربی زیدن یہ مصدر یہ مبتدہ ہے اور اس کی نسبت کی گئی ہے اپنے فاعل اور مفعول دونوں کی طرف یعنی دونوں اس وقت ذکر ہیں بھئی اور اس کے بعد آگے قائمان حال آ رہا ہے تو اس مصدر کی یا یوں کہیں اس مبتدہ کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور اسی طرح حکم ہے اس اس میں تفضیل کا بھی جو ایسے مصدر کی طرح مضاف ہو لہٰذا اس ضربی زیدن سے پہلے اکثر اس میں تفضیل ذرا لے آئیں اکثر ضربی زیدن قائمان تو یہ دیکھو اکثر اب یہ مبتدہ بن گیا اور یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے ضربی کی طرف یعنی ایسے مصدر کی طرف جس کی نسبت ہو رہی ہے اپنے فائل یا مفعول کی طرف اور آگے حال آ رہا ہے تو جیسے اس مصدر کی خبر اضاف کرنا بھی واجب ہے بات سمجھ میں آ گئی بھئی دیکھئے کتاب میں آیا مطن میں ضربی زیدن قائمان ضربی زیدن قائمان ایک ڈیڑھ سطر کے بعد آ رہا ہے ضربی زیدن حاصل اذا کانا قائمان عبارت مل گئی ضربی زیدن حاصل اذا کانا قائمان عبارت مل گئی بھئی مطن میں کیا آیا ضربی زیدن قائمان یہ عرب اس طرح بولتے ہیں اس جملے کو لیکن تقدیر عبارت کیا ہے وہ آگے ایک ڈیڑھ سطر بعد صاحب جامی ذکر فرما رہے ہیں ضربی زیدن حاصل اذا کانا قائمان عبارت مل گئی بھئی تو اصل عبارت یہ ہے ترکیب سنو بھئی ترکیب توجہ سے سمجھ لو بھئی آج ساری باتیں ترکیب کے ہوں گی ایک ترکیب آپ کو سمجھ میں آگئی تو باقی آپ خود کرتے چلے جائیں گے ہم کئی مثالیں کریں گے تاکہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جائے ضربی زیدن حاصل اذا کانا قائمان ضربی یاد رکھو یہ مبتدہ بنے گا ضرب مصدر مضاف کیونکہ جس اسم کے ساتھ بھی کوئی ضمیر متصلہ جاں واپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضاف اچھا اس ضرب کا اعراب بولو بھئی یہ مبتدہ ہے شاہ باش تو یہ کیا ہوگا یہ مرفوع ہوگا اور مرفوع کونسا ہے تقدیرا کیونکہ جو بھی اسم مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو ضرب مرفوع تقدیرا مضاف مرفوع کیوں مبتدہ ہے اور یاز امیر مجرور محلا مضاف الے اور اس کا محل قریب ہے یہ مجرور ہے کیونکہ ضرب مضاف ہے مضاف الے اور محل بعید اس کا ہے کہ یہ فاعل ہے ضرب مستر کے لئے ضرب میری پٹائی معلوم میں پٹائی کرنے والا ہوں اور آگے زیدن مفول آ رہا ہے میں نے پٹائی کیا اور کس کی کی ہے زید کی تو وہ مفول ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستر بھی اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح فیل یعنی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفول کو نصب لیکن مستر کے ساتھ فائل یا مفول کا ذکر ضروری نہیں ہے کبھی فائل کو اس کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا تو یہاں ذکر ہے بھئی تو یا ضمیر مجرور محل مزافل اور زیدن منصوب لفظن مفول بھی اس کو کس نے نصب دیا زیدن کو نصب کس نے دیا ضرب نے شابش ابھی تو میں نے بتایا یہ مصدر کے لئے مفول ہے تو زیدن مفول بھی ضرب مصدر اپنے مزافلے اور مفول بھی سے مل کر یہ ہوا مبتدہ آگے حاصل یہ خبر شروع ہو گئی اور خبر مرفو ہوتی ہے ترکیب کیجئے حاصل مرفو لفظن اس میں فائل اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور ہوا ضمیر کس کو راجے زید کو زید حاصل ہے ضرب زیدن حاصل زرہ معنی پہ غور کرو ضرب زیدن حاصل کیا معنی ضرب حاصل ہے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں مفول بھی سے نہیں جوڑنا یہاں یہ کوئی زید کی صفت نہیں ہے کہ آپ زید سے جوڑیں تو حاصل ان کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ضرب مبتدہ کو راجے ہے یہ کیا حاصل ہے وہ ضرب حاصل ہے یعنی وہ حاصل کہلو یا ثابت کہلو وہ ضرب ثابت ہے وہ ضرب ثابت ہے اور یہ ازا ازا کا اعراب بولیے جلدی کیجئے اب تو اچھی خاصی نحو آپ کو آتی ہے ازا ظرف ہے ابھی گزشتہ سبق میں پوری تفصیل ذکر ہوئی تھی بلکہ آج بھی خلاصے میں ذکر ہو گیا ازا منصوب محلن مفول فی ہے کس کے لیے حاصل کے اور میں نے بتایا تھا یہ ازا عموما مضاف ہوتا ہے آگے آنے جملے کی طرف تو یہ ہوا مضاف کانا فیل کانا فیل اور یاد رکھنا یہ کانا تاما ہے ناقصہ نہیں کانا ناقصہ وہ ہوتا ہے جو ایک اسم بھی چاہتا ہے اور ایک خبر بھی اس کے بغیر بات پوری نہیں کانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے لیکن کبھی کبھار کانا تاما بھی آ جاتا ہے کانا تاما وہ ہے جس میں صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے اس کے لئے کسی خبر کی ضرورت نہیں جیسے عام افعال میں فاعل کی ضرورت ہوتی ہے مفعول وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ذکر کریں یا نہ کریں کلام پورا ہو جاتا ہے دیکھو یہ کلام پورا ہے مفعول کو بے شک ذکر نہ کریں تو یہاں پر بھی کانا کیا ہے تاما اور اس کے اندر ہوا زمیر وہ مرفوع محلن اس کا فاعل ہے اسم نہیں کیونکہ یہ کانا تاما ہے بھئی تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع فائل ہے نا اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع توجہ سے ترکیب سمجھ لو یہ سمجھ آگئی تو سارے سبق آپ کو سمجھ میں آجائے گا اور یہ سمجھ نہ تو سارا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ کو راجے ہے یہ زید کو راجے ہے اور یاد رکھو آگے قائمان حال بھی آ رہا ہے یہ اسی کانا کی ہوا زمیر سے حال ہے بھئی اذا کانا ہوا قائمان جب وہ کھڑا تھا کون کھڑا تھا زید کھڑا تھا تو یہاں کانا کے اندر زمیر زرب کو نہیں لٹانی وہ زرب کھڑی تھی یہ تو بات نہیں بنتی یا تو فاعل کے لئے یہ حال ہے یا مفہول بھی کے لئے توجہ ہے پیچھے آیا تھا زربی زیدن زربی دیکھو زربی میں یہ یا کیا ہے یہ زرب کے لئے یہ مضافلے ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ زرب کے لئے فاعل ہے متقلم جو ہے وہ زرب لگانے والا ہے اور زیدن کیا ہے مفہول بھی اور آگے حال آرہا ہے توجہ ہے حال آرہا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک سے حال بنائیں گے بھئی اچھا تکانہ فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو زید کو منصوب کیوں کیونکہ یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذل حال سے تو اس کے اندر ہوا زمیر جو راجے ہے جو کانہ کے اندر ہوا زمیر تھی اس کو راجے ہے وہ تھا زلحال اور یہ ہے حال لیکن یہ تعبیر اچھی نہیں کہ آپ کہیں ہوا زمیر ہوا زمیر کو راجے ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے تو اچھی تعبیر یہ ہے کہ یوں کہیں کہ اس قائمن کے اندر ہوا زمیر راجے ہے زلحال کو بھئی کس کو راجے ہے زلحال جو بھی ہو ہماری اسے بحث نہیں بھئی تو قائمن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر حال زلحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا کانا کے لئے توجہ ہے کانا کے اندر ہوا زمیر تھی اب اس کو فاعل بنا دو زلحال کو اسے جوڑ دو تو ہوا زمیر جو زلحال ہے وہ اپنے حال یعنی قائمن سے مل کر یہ فاعل کس کے لئے کانا کے لئے کانا فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مظافلے ہوا ایزا کے لئے توجہ ہے ایزا ظرف اپنے مظافلے سے مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لئے حاصل کے لئے اور حاصل سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفول فی اپنے فاعل اور مفول فی یہ ایزا مفول فی ہے نا اس کا تو یہ اپنے فاعل اور اپنے مفول فی سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا توجہ جو ہے پھر سنو ترکیب دوبارہ سنو بھئی یہ ترکیب سمجھ لو میں بار بار کہہ رہا ہوں آگے کئی ترکیب آئیں گی وہ ہم پھر جلدی کریں گے ترکیب کیا ہے مانا بھی سمجھ لو میرا زید کی پٹائی کرنا حاصل ہے حاصل کے بجے ثابت کہہ دو میرا زید کی پٹائی کرتا ہوں اس کے قیام کی حالت میں کرتا ہوں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ ثابت ہوتی ہے جب وہ قائم ہوتا ہے مطلب یہ ہے میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ زید کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے یعنی معلوم ہوا قعود کی بیٹھنے کی حالت میں پٹائی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ قیام کے حالت میں پٹائی ہوتی ہے معنی سمجھ میں آگیا اب پھر ایک دفعہ ترکیف سمجھ لو ضربی زیدن حاصلن اذا کانا قائمن ضربی ضرب مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں مبتدہ ہے یا ضمیر مجرور مجرور محلن مزافل ہے یہ محل قریب ہے محل بعید کیا یہ ضرب کے لیے فاعل ہے متقلم یہ ضرب لگانے والا ہے ضربی زیدن کا کیا معنی میرا زید کی پٹائی کرنا معلومہ متقلم پٹائی کرنے والا ہے اور زید کی پٹائی ہوئی ہے تو متقلم فاعل ہے معنی کے اعتبار سے تو یا ضمیر اس کا محل قریب کیا مجرور ہے مزافلے ہے اور محل بعید کیا یہ فاعل ہے زرب کے لیے اور زیدن منصوب لفظا مفہول بھی ہی ہے زرب کے لیے تو مصدر اپنے اپنے مزافلے اور مفہول سے مل کر یہ مبتدہ ہوا اور حاصلن یہ خبر ہے حاصلن مرفول افزن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر جو کس کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو حاصلن وہ ضرب حاصل ہوئی ہے وہ ضرب ثابت ہوئی ہے تو ہوا زمیر کس کو راجے مبتدہ زرب کو اور ایزا یہ منصوب محلن مفہول فی ہے حاصلن کے لیے بھئی اور یہ مزاف ہے کانہ کی طرف اور کانہ کانہ فیل ہوا زمیر مرفو محلن اس کے اندر فاعل ہے لیکن ابھی فاعل نہ بناو پہلے حال کو بھی جوڑنا ہے تو کانہ کے اندر ہوا زمیر مرفو مرفو محلن زلحال اور قائمان منصوب لفظان سیغہ اس میں فاعل منصوب کیوں کیونکہ حال احر حال منصوب ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے کانہ کے فاعل کو راجے ہے یعنی زلحال کو یہ یوں کہیں تعبیر یوں کریں کہ اس قائمن کے اندر ہوا زمیر راجے ہے ذلحال کو بھئی کس کو راجے ہے ذلحال جو بھی ہو ہماری اس سے بحث نہیں بھئی تو کانا کے اندر ہوا زمیر وہ ذلحال اپنے خال سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے کانا کے لئے اور کانا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ مضافلے ہوا کس کے لئے ازا کے لئے اور مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لیے حاصلون کے لیے اور حاصلون اس میں فائل اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدہ کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو اصل کلام یہ تھا لیکن عرب کیا بولتے ہیں جو متن میں آیا زربی زیدن قائمن متن پر نظر ہے عرب اس طرح نہیں بولتے زربی زیدن حاصلون اداکان قائمن بلکہ عرب صرف کیا بولتے ہیں زربی زیدن قائمن پھر کیسے حضف کیا باقی کلام کو تو وہ بھی سمجھ لیں کہتے ہیں دیکھو آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھار خبر کو حضف کرتے ہیں اور زرف کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں زیدن عیندکا اصل میں کیا تھا زیدن ثابتن عیندکا ثابتن کو حضف کیا اور عیندکا جو زرف ہے اس کا قائم مقام تو یہاں پر بھی حاصلن کو حضف کر دیا اور ازا کانا قائمن کو اس کا قائم مقام بنا دیا توجہ ہے تو یہ ازا کس کا قائم مقام ہو گیا حاصلن کا خبر کا توجہ ہے پھر یہ جو ازا ظرف ہے اس کو اپنے فیل سمیت حضف کر لیا گیا ازا کانا پورے کو حضف کر لیا گیا اور قائمن حال کو اس کا نائب بنا دیا گیا توجہ ہے پہلے کیا کیا حاصلن کو حضف کیا اور اس کا جو ظرف تھا اس کو حاصلن کا قائم مقام بنا دیا پھر اس کے بعد یہ جو ازا کانا تھا ازا ظرف کو کانا یعنی فیل سمیت حضف کر لیا اور قائمن کو اس کا نائب بنا دیا تو عبارت کیا بن گئی جے بھئی حاصلن بھی حضف ہوا ازا کانا بھی حضف ہوا تو عبارت کیا بن گئی ذر بھی زیدن قائمن بن گئی کس طرح عبارت بنی پہلے کس کو حضف کیا حاصلن کو کس کو اس کا نائب بنایا ازا کانا کو کس کو ازا کانا کو یعنی ظرف کو ظرف کو اس کا قائم مقام بنایا یعنی ازا کانا کو پھر ازا کانا کو بھی کیا کر دیا حضف کر دیا اور اس کا قائم مقام کس کو بنایا قائمن کو نہیں توجہ سبق کی طرف پہلے کس کو حضف کیا حاصلن کو اس کا قائم مقام ظرف کو بنایا اور عامل کا قائم مقام ذرف کو بناتے رہتے ہیں پھر ازاکانہ کو حضف کیا اور اس سارے کا قائم مقام کس کو بنا دیا قائمن کو بنا دیا تو عبارت کیا بن گئی ذربی زیدن قائمن اور یہ قائمن کس کا نائب ازاکانہ کا اور ازاکانہ کس کا نائب حاصلن کا تو گویا یہ جو قائمن ہے یہ حاصلن کا بھی نائب ہے حاصلن کا نائب کیا ازاکانہ اور ازاکانہ کا نائب کیا قائمن اور نائب کا نائب بھی نائب ہوتا ہے تو گویا یوں کہو کہ یہ قائمان حاصل ان کا نائب ہے کیونکہ اس کے نائب کا نائب ہے تو گویا یہ اسی کا نائب ہے تو کیا کہیں گے مختصر کلام میں یہ قائمان کس کا نائب حاصل ان کا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ دیکھئے بھئی یوں کریں اپنی کاپیوں پر ذرا لکھیں بھئی یہ کچھ جملے ہم ساری ترکیبیں کر لیں پھر انشاءاللہ عبارت آپ کو بہترین سمجھ میں آ جائے گی لکھیں بھئی سطر کے شروع میں لکھنا ہے سطر کے شروع میں لکھیں یہ جو مطن میں آیا ضربی زیدن قائمن ضربی زیدن قائمن ضربی زیدن قائمن لکھ لیا اس سے ایک لفظ کا فاصلہ چھوڑ کر پھر لکھیں اب وہ جو تقدیر کلام ہے وہ درج کر دیں بھئی ضربی زیدن حاصلن اذا کان قائمن ضربی زیدن حاصلن اذا کان قائمن ضربی زیدن حاصلن اذا کان قائمن توجہ ہے جی کلام کا معنی مجھے بتلاو ضربی زیدن حاصلن اے ثابتن میرا زید کی پٹائی کرنا ثابت ہے اذا کان قائمن جب وہ زید کیا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے یعنی میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں وہ کس حالت میں ہوتی ہے اس کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے میرا نہیں میں چاہے کھڑا ہوا ہوں یا بیٹھا ہوں اس کی بات نہیں میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں اس حال میں کہ زید کھڑا ہوتا ہے یعنی زید کی میں جو بھی پٹائی کروں وہ اس زید کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ قائمن کو ہم نے حال بنایا کس سے زید سے اور زید اس ضرب کے لیے کیا بن رہا ہے ترکیب کے اندر مفول بھی ہی ہے ضربی زیدن یہ زیدن کیا ہے مفول بھی ہی ہے توجہ ہے اب ہم یوں کرتے ہیں یہ فاعل سے اس کو حال بناتے ہیں ضربی زیدن فاعل کون ہے متقلم ہے توجہ ہے متقلم ہے جب متقلم ہے تو اب متقلم سے ہم اس کو حال بنائیں گے اب مانا کیا بنے گا میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں اس حال میں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں زید کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اس کی بات میں نہیں کر رہا میں زید کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں اس حال میں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو اب اس کو ہم حال بنائیں گے کس سے فاعل سے کونسا فاعل ضربی کے اندر یا متقلم کی آئی توجہ ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا یہ تو فاعل نہیں ہے یہ تو مضافلہ ہے تو جواب یہ کہ معنی کے اعتبار سے یہ ذرب کیلئے کیا ہے فاعل ہے اور زید مفعول ہے تو پہلے ہم نے حال کس سے بنایا مفعول سے اب کس سے بنائیں گے فاعل سے حال کے بارے میں آگے آئے گا صاحب کافیہ کے نزدیک حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے توجہ ہے تو پہلے ہم نے کس سے حال بنایا مفعول سے اب کس سے بنائیں گے فاعل سے لہٰذا اب نشلی سطر میں وہ جو آپ نے لکھا نا ذربی زیدن حاصلن اذا کانا قائمن اس کے نیچے لکھنا ہے بلکل اس کے نیچے لکھیں بھئی ذربی زیدن حاصلن اسی جملے کے نیچے لکھیں جو پہلے لکھا تھا ذربی زیدن حاصلن ذربی زیدن حاصلن اذا کنت قائمن اذا کنت قائمن لکھ لیا میری زید کی جو بھی پٹائی ہوتی ہے اس حال میں ہوتی ہے کہ کن تو قائمن میں کھڑا ہوتا ہوں ترکیب کیجئے ترکیب سنیے بھائی اسی طرح ہے زرب مرفو لفظن مضاف یا زمیر مجرور محلن مضافن علے اور زیدن منصوب لفظن مفول بہی مصدر اپنے مضافلے اور مفول بہی سے مل کر مبتدہ حاصلن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زرب مصدر کو راجے ہے وہ زرب ثابت ہے وہ زرب حاصل ہے توجہ ہے کیونکہ یہ خبر ہے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں ایزا منصوب محلن زبان سے دہراؤ ایزا منصوب محلن مفول فی ہے اور یہ مضاف ہے آگے کن تو کی طرف کن تو کن تو یہ کانا تاما ہے کانا تاما اور کانا یاد رکھو کانا تاما سبتا کے معنی میں ہے کان زیدن ایس سبتا زیدن یہ یوں کہیں کان مطرن مطر بارش کو کہتے ہیں کان مطرن ایس سبتا مطرن بارش ہوئی تو اس کے لئے کسی خبر کی ضرورت نہیں تو یہاں پر بھی ایزا کنت قائمن کنتو کنتو فیل با فائل اس کے اندر تازمیر مرفو محلن ذلحال فائل نہ بناو ہے فائل ہی لیکن ابھی ساتھ آگے حال کو بھی جوڑ دو تو تازمیر مرفو محلن ذلحال آگے قائمن منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل منصوب کیوں کیونکہ حال ہے اور اس کے اندر اس کے اندر ہوا زمیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفت کے سیغے کو جس زمیر سے جوڑیں اس کے اندر بھی ویسی ہی زمیر نکالیں غائب کی زمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر غائب کی زمیر نکالیں متقلم کی زمیر سے جوڑیں تو اس کے اندر بھی متقلم کی زمیر نکالیں مخاطب کی زمیر سے جوڑیں تو مخاطب کی زمیر اس کے اندر نکالیں میں نے مثالیں بھی کروائی تھی ہوا قائمن ہوا قائمن اس قائمن کے اندر کونسی زمیر ہوا کیونکہ قائمن خبر ہے کس کے لئے ہوا کے لئے اس سے ہم نے جوڑنا ہے انتا قائمن انتا مبتدہ اور قائمون اس کے اندر کونسی زمیر انتا زمیر ہے کیونکہ قائمون کو ہم انتا سے جوڑ رہے ہیں اس کے اندر ہوا زمیر نہیں ہوا تو غائب کی ہے اور جوڑ کس سے رہو مخاطب سے تو اس کے اندر انتا زمیر نکالیں گے اور انا قائمون اس قائمون کے اندر کونسی زمیر انا زمیر ہے کیونکہ قائمون کو میں انا زمیر سے جوڑ رہا ہوں توجہ ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مرجے صرف غائب کی زمیر کا ہوتا ہے مخاطب اور متقلم کی ضمیر کا مرجع نہیں ہوتا تو آپ یہ نہ کہیں انا قائم ان کے قائم ان کے اندر انا ضمیر ہے جو انا کو لوٹ رہی ہے نہیں نہیں تو یہاں ربط کیسے آیا ربط کیسے آیا ربط اس طرح کہ جیسے وہاں آیا تھا الحاقتم الحاق الحاقتم ابتدا ہے اور ملحاق پورا جملہ اس پہلے الحاق کی خبر اور جس الحاق کے لیے یہ خبر ہے وہ خود ہی اس جملے کے اندر آ گیا تو ربط آ گیا یہاں پر بھی انا قائم ان یہ قائم ان کو میں کس سے جوڑنا چاہتا ہوں انا سے اور قائم ان کے اندر وہی انا آ گیا تو ربط آ گیا بھئی اسی طرح انتا قائم ان اس قائم ان کے اندر کونسی ضمیر انتا تو یہ ربط آ گیا کہ قائم ان کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں انتا سے اور اس کے اندر بھی کیا ہے انتا ضمیر ہے اچھا تو یہاں پر کنتو اس کے اندر تازمیر مرفو محلان یہ ذلحال اور قائمان منصوب لفظاں اس میں فائل اس کے اندر کنتو کی تازمیر توجہ سے سنو کنتو کی تازمیر ذو الحال ہے اور وہی ضمیر ہمیں چاہیے کس کے اندر قائمان کے اندر تو کونسی ضمیر نکالیں گے ہاں کنتو تازمیر کس کی ہے مخاطب کیا یا متقلم کیا متقلم کی ہے تو پھر قائمان کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے متقلم کی ضمیر نکالیں گے انا ضمیر کیا نکالیں گے انا ضمیر اب آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو الگ الگ ضمیریں ہیں کنتو کے اندر تا ہے اور قائمن کے اندر انا ہے نہیں بھئی کنتو میں جو تا ضمیر ہے وہ بھی واحد متقلم کی ضمیر ہے اور قائمن کے اندر جو انا ضمیر ہے وہ بھی واحد متقلم کی ہے بات سمجھ میں آگئے تو قائمن کے اندر انا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شوے جملہ ہو کر یہ حال اور ذلحال اپنے حال سے مل کر ذلحال یعنی تاز امیر کنتو کی تاز امیر وہ ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل کنتو کے لیے فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضافلہ ازا کے لیے مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لیے حاصلن کے لیے اس میں فائل حاصلن اپنے فائل اور مفول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر یہ خبر ذربی کے لیے اور مبتدہ خبر ملکار جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی معنی کیا ہوا کہ میرا زید کی پٹائی کرنا ثابت ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں معلوم ہوا میں جو بھی زید کی پٹائی کرتا ہوں وہ اپنے قیام کی حالت میں کرتا ہوں اسی کے نیچے اب تیسرا جملہ لکھیں اسی جملے کے نیچے لکھیں زربی زیدن حاصلن اذا کننا قائمینی لکھ لیا زربی زیدن حاصلن اذا کننا قائمینی اب حال ہم دونوں سے بنا رہے ہیں فاعل اور مفعول دونوں سے توجہ ہے فاعل اور مفعول دونوں سے ہم حال بنا رہے ہیں ترکیب کیسے ہوگی زرب مصدر مرفوع مضاف یا زمیر مجرور محلن مضافون زیدن منصوب لفظن مفعول بیہی مصدر اپنے مضافلے اور مفعول بیہی سے مل کر مبتدہ اور حاصلن مرفوع لفظن سیغیس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زرب مصدر کو راجے ہے یعنی مبتدہ کو اور آگے ایزا منصوب محلن مفعول فی ہے اور یہ مضاف ہے اور کنہ کنہ فیل یہ افکانہ کونسا ہے تامہ کنہ فیل با فاعل اور اس کے اندر نازمیر جو جمع متقلم کی ہے وہ اس کا فاعل ہے لیکن پہلے اس کو ذلحال بناو ذلحال بناو تو نازمیر مرفوع محلن ذلحال اور قائمین قائمین منصوب لفظان سیغہ اس میں فاعل منصوب کیوں حال ہے اور میں تسلیہ کیوں لائیا کیوں تسلیہ لائیا کیونکہ فاعل اور مفعول دو ہے نا دونوں سے کٹھا حال میں بنانا چاہتا ہوں بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زیاد کی جو بھی پٹائی کرتا ہوں اس حال میں یہ دونوں قائم ہوتے ہیں وہ بھی قیام کی حالت میں ہوتا ہے میں بھی قیام کی حالت میں ہوتا ہوں تو اب یہ قائمین دونوں سے فائل اور مفعول دونوں سے حال ہے تو اس کے اندر جو بھولیے بھولیے بھائی جو بھولیے 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 بھولی اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی یاد رکھو یہ نحنو جو ہے نا یہ نحنو یہ متقلم معل غیر کی ضمیر ہے یہ تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے غائب کے لیے بھی تسنیہ کی ضمیر ہے مخاطب کے لیے بھی تسنیہ کی ضمیر ہے لیکن متقلم کے لیے تسنیہ کی ضمیر نہیں تو یہی جمع متقلم جو ہے یہ تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی نیز مذکر کے لیے بھی اور مؤنس کے لیے بھی لہذا مثلا آپ تین ساتھی کٹھے کھڑے ہیں تو آپ کہیں گے نحن قائمون نحن قائمون اور اگر آپ دو ساتھی کھڑے ہیں تو کیا کہیں گے نحن قائمانی توجہ ہے اور نحن قائمون اس کے اندر قائمون کے اندر کونسی زمیر نکالیں گے نحن ہی نکالیں گے اور نحن قائمانی اس کے اندر کونسی زمیر نکالیں گے اس میں بھی نحن ہی نکالیں گے کیونکہ یہ تصنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی اور مؤنس کے لیے بھی تو اس لیے قائمانی کے اندر ہم نے نحن کی زمیر نکالیں طریقہ سمجھ میں آگیا ایک اور مثال لکھئے بھئی اب یہ شروع میں لکھیں یہ دیکھو یہ جو ابھی آخری مثال آپ نے لکھی اسے نچلی سطر میں لکھیں لیکن شروع میں لکھیں سطر کے شروع میں زہابی راجیلن زہابی راجیلن زہابا یزہبو زہاب کا معنی ہے جانا اور رجیلا یرجلو رجلن کا معنی ہے پیدل چلنا پیدل ہونا پیادہ ہونا تو جو پیدل ہو اس کو کہتے ہیں راجل بھئی جو پیدل چل رہا ہو وہ کیا ہے راجل ہے بھئی زہابی راجیلن جیت اب تقدیر عبارت مجھے بتاؤ آگے نکال کر تقدیر یہ اسی طرح ہے زربی زیدن قائمن بھئی پھر تقدیر عبارت آپ نے کیا نکالی تھی توجہ ہے پہلی مثال کیا آئی تھی مطن میں زربی زیدن قائمن اور اس کے اندر تقدیر عبارت ہم نے تین قسم کی نکال دیں اگر زید سے حال بناو تو کیا ہے زربی زیدن حاصلون اذا کانا قائمن اور اگر یا متقلم سے حال بناو تو عبارت کیا تھی زربی زیدن حاصلون اذا کنتو قائمن اور اگر دونوں سے حال ہے تو پھر کیا کہیں گے زربی زیدن حاصلون اذا کنا قائمین بات سمجھ میں آگئے تو پھر اس صورت میں زربی زیدن قائمین عبارت ہوگی پوری تو اب کیا لکھا زہابی راجیلن اب اسے پوری عبارت ذرا بناو بھئی زہابی راجیلن حاصلون اذا کانا قائمین راجیلن یہ حال ہے اس کو سب سے آخر میں لے کر جانا ہے زہابی حاصلون اذا کانا راجیلن اور یہ حال ہے کس سے یہاں تو کوئی مفہول ہے ہی نہیں فاعل کون ہے زہابی اضافت کس کی طرف ہے یا کی طرف تو یہ یا فاعل ہے جانا کس کا ہے متقلم کا جانا ذکر ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ متقلم سے حال ہے تو یوں نہ کہیں زہابی حاصلون اذا کانا راجیلن بلکہ اذا کنت راجیلن توجہ ہے ہاں یہ لکھیں اب آگے جملہ زہابی حاصلون زہابی حاصلون اذا کنت راجیلن اذا کنت راجیلن توجہ ہے ترکیب کیا ہوگی زہاب مصدر مضاف یا زمیر مجرور محلن مضافلے اور یہی معنی کے اعتبار سے فاعل بھی ہے زہاب کیلئے مصدر اپنے مضافلے سے مل کر مبتدہ حاصلون کیا ہے اس کی خبر اس کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے اسی زہاب کو راجے ہے کیا حاصل ہے کیا ثابت ہے وہی زہاب ثابت ہے بھئی توجہ ہے اور اذا کنت یہ اذا مضاف ہے اسی طرح اور یہ مفہول فی ہے کس کے لئے حاصلون کے لئے اور کنت کے اندر یہ تازمیر کیا ہے یہ فائل ہے اور ذلحال ہے بھئی اور آگے راجیلن اس سے خال ہے راجیلن کے اندر کونسی زمیر راجیلن کو کس سے خال بنایا کنتو کی تازمیر سے تو راجیلن کے اندر بھی مواحد متقلم کی زمیر نکالیں انا زمیر راجیلن کے اندر راجیلن اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال اور کنتو کی تازمیر ذلحال ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا کنتو کے لئے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر یہ مضافلے ہوا اذاہ کیلئے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفہول فی ہوا حاصلون کیلئے حاصلون سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا ترجمہ آپ مجھے بتاؤ زہابی حاصلون اذا کنتو راجلن ترجمہ کیجئے ہاں میرا چلنا ثابت ہے اذا کنتو راجلن جب میں پیدل ہوتا ہوں یعنی میرا جو بھی چلنا ہے میرا یاد رکھو یہ استغراق کا فائدہ دے رہا ہے اس لئے میں ہر جگہ جو بھی ساتھ لے کر آ رہا ہوں زہابی میرا جو بھی جانا ہے وہ کس حالت میں ہے پیدل چلنے کی حالت میں ہے بات سمجھ میں آگئی یعنی میرا پیدل ہی جانا ہوتا ہے میرا پیدل ہی جانا ہوتا ہے یعنی اور کسی حالت میں سواری کی حالت میں نہیں بلکہ پیدل پیادہ جانا ہوتا ہے تو اب اس کے اندر دیکھو صرف فاعل ذکر ہے پچھلا جملہ جو ہم نے کیا تھا زہابی پچھلا جملہ کیا تھا زربی زیدن ہاں اصل جملہ اصل جملہ جو متن میں آیا تھا زربی زیدن قائمان بھئی اس میں دیکھو زرب مصدر کی نسبت ہو رہی تھی فائل اور مفہول دونوں کی طرف فائل بھی ذکر تھا یازمیر اور مفہول بھی ذکر تھا زیدن ایک کو مذافلے بنایا ایک کو ویسے ساتھ ذکر کر دیا لیکن نسبت دونوں کی طرف ہے دونوں کی طرف توجہ ہے اور یہاں زہابی راجلن اس میں صرف کون ذکر ہے فائل ذکر ہے مفہول نہیں تو دیکھو یہاں مصدر صرف اپنے فائل کی طرف منصوب ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ دوسرا وہ مبتدہ ہے جس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے جو کیا ہو مصدر ہو اور وہ منصوب ہو اپنے فائل کی طرف یا مفہول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس کے بعد کیا آئے حال آئے جیسے پہلی مثال تھی زربی زیدن قائمان یہ ذات مصدر مبتدہ ہے اور یہ منصوب ہے کس کی طرف اپنے فائل اور مفہول دونوں کی طرف منصوب ہو رہا ہے اور اس کے بعد حال آ رہا ہے لہٰذا اس کی خبر حاصلن کو حضف کرنا واجب ہے وہ جو حاصلن خبر تھی اس کو حضف کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہاں زہابی راجلن یہاں مصدر منصوب ہے صرف کس کی طرف زہابی راجلن یہاں صرف فائل ذکر ہے مفہول ذکر نہیں تو یہ وہ مبتدہ ہے جو مصدر ہے اور یہ منصوب ہے اپنے فائل کی طرف اور اس کے بعد حال آ رہا ہے تو اس کی خبر جو حاصلن تھی اس کو حضف کرنا واجب اگلی مثال لکھئے بھئی زرب زیدن قائمان زرب زیدن قائمان لکھ لیا زرب زیدن قائمان بس جی اس کی تقدیر عبارت کیا ہوگی شابر زرب زیدن حاصلن خبر کو نکال لیں زرب زیدن حاصلن اذا کانا قائمان اور یاد رکھو یہ مفہول کی مثال ذکر کریں گے صاحب جامی یہ جو زرب زیدن آیا اس زیدن فائل ہونے کا بھی احتمال ہے مفہول ہونے کا بھی احتمال ہے زرب زیدن زید کا پٹائی کرنا معلوم ہے وہ پٹائی کرنے والا ہے اور اگر آپ زید کو مفہول بنانا چاہتے ہیں تو زرب زیدن زید کا پٹائی ہونا ترجمہ میں فرق سمجھ میں آیا زید اگر فائل ہے اس نے پٹائی کی ہے تو زرب زیدن قائمان کا کیا ترجمہ کریں گے زرب زیدن زید کا پٹائی کرنا یعنی وہ پٹائی کرنے والا ہے اور اگر زید جو ہے وہ اس کی پٹائی ہوئی ہے مفعول ہے اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے پھر کیسے ترجمہ کریں گے زید کی پیٹائی ہونا کرنا نہیں بلکہ ہونا یہ ترجمہ کریں گے تو یہاں یہ مفہول ہے بھئی اور یہ یاد رکھنا یہ مستر کی اضافت اپنے مفہول کی طرف ہو رہی ہے جب مفہول کی طرف ہو رہی ہے تو معلوم ہوا یہ مستر مجھول ہے اور یہ زید مضافلے ہے لفظن یہ مجرور ہے لیکن محلن یہ کیا ہے مرفو ہے یہ کیا بن رہا ہے نائبل فائل بن رہا ہے ظرب کے لیے کیونکہ یہ مستر مجھول ہے یہ کیا ہے مستر مجھول ہے مستر کی اضافت اپنے فائل کی طرف کی جاتی ہے اور جب اس کی اضافت مفہول کی طرف کی جا رہی ہے تو معلوم ہوا یہ مستر مجھول ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مستر معروف ہوتا ہے ایک مستر مجھول جیسے پٹائی کرنا یہ ہے مستر معروف اور پٹائی ہونا یہ کیا ہے مستر مجھول لیکن دونوں کیلئے عربی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اسی ضرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور اسی ضرب کا معنی پٹائی ہونا بھی اور اسی لئے گردانوں میں یہ ضرب دو دفعہ یہ فعل معروف کے بعد آیا تو یہ والا ضربن یہ والا ضربن کیا ہے مستر معروف ہے اور ضوری ویو زربو زربن یہ دوبارہ مستر جو آیا یہ کونسا مستر ہے مستر مجھول ہے اور مستر مجھول کے لئے یہ وہ جو مفہول ہوتا ہے وہ نائب فائل پھر بن جاتا ہے تو ضرب زیدین قائمن کیا اصل میں عبارت ہے ضرب زیدین حاصلون اداکانا قائمن زید کی پٹائی یوں کہی ترجمہ میں جو بھی کا لفظ لے کر آئیں زید کی جو بھی پٹائی ہوتی ہے حاصلون اداکانا قائمن وہ کب ثابت ہوتی ہے کب حاصل ہوتی ہے جب وہ قائم ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے معلومہ زید کی جو بھی پٹائی ہوتی ہے وہ زید کے قیام کی حالت میں ہوتی ہے معنی سمجھ میں آگیا یہ تو تھا مصدر بھئی کیا تھا مصدر اور کبھی کبھار یاد رکھو مصدر تاویلا ہوتا ہے حقیقتاً مصدر نہیں یعنی صورتاً مصدر نہیں ہوتا اس کی مثال لکھو انزربتو زیدن قائمن انزربتو زیدن قائمن انزربتو زیدن قائمن اب دیکھو یہ بھی اسی کی مثال ہے لیکن آپ کہیں گے اس کے اندر تو زربتو فیل آ رہا ہے مصدر ہے ہی نہیں جواب یہ کہ یہاں زربتو پر ان داخل ہے اور ان حرف مصدر جب فیل پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو یہ صورتاً تو مصدر یہاں نہیں لیکن تاویلاً مصدر ہے تاویلاً یہ ان کیا کر دے گا زربتو کو مصدر کے معنی میں کر دے گا انزربتو زیدن قائمن ترکیب کیا ہوگی ان ناسبہ زربتو فیل با فاعل تازمیر مرفوع محلن اس کا فاعل زیدن منصوب لفظن مفول بیہی فیل اپنے فاعل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے بتابیل مفرد مصدر ہوا بھئی یہ کیا بن گیا مفرد بن گیا مصدر بن گیا بھئی کس کی وجہ سے ان مصدریہ کی وجہ سے اچھا ذرا اس کو مصدر بناو بھئی مصدر بنانے کا طریقہ کیا ہے مصدر نکال لیں یہ جو فیل ذکر ہے ضربتو اس کا مصدر نکال لیں ضرب ضرب اور اس کی فاعل یا نئے فاعل جو بھی ساتھ ذکر ہے اس کی طرف اضافت کر دیں ان ضربتو اس کا فاعل کون تاز امیر تو تاز امیر کی طرف اضافت کرو ضرب مصدر کی تاز امیر کونسی ہے متقلم کی ہے اور یہ تو مرفوع ہے فاعل ہے آپ مضافلے لے بنانا چاہتے ہیں تو وہی متقلم کی ضمیر مجرور والی لے آو بھئی متقلم کی ضمیر لاؤ ضربی ضربی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو اب ان کو بھی ختم کر دو ان ضرب تو اس سارے کو ختم کرو اور اس کی جگہ کیا لے آو ضربی تو ضربی زیدن قائمان دیکھو وہی عبارت پھر بن گئی توجہ ہے تو معلوم ہوا چاہے مصدر حقیقتاً ہو چاہے مصدر تعویلاً ہو دونوں کا یہی حکم ہے عبارت سمجھ میں آگئی باقی ساری عبارت اسی طرح ہوگی اور اس کے اندر بھی پھر دونوں احتمال ہیں توجہ ہے دونوں احتمال ہیں یہ قائمان یہ متقلم سے بھی حال ہو سکتا ہے اور یہ مفول بھی سے بھی یعنی زیدن سے بھی حال ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اگلا جملہ لکھئے بھئی اکسر شربی اکسر شربی اسویق اسویق ملتوطن یہ کتاب میں مثال دی ہوئی ہے بھئی یہ اسی ضربی زیدن قائمان سے چند لفظ آگے ہے اکسر شربی سویق ملتوطن سویق کہتے ہیں ستوکو بھئی کس کو کہتے ہیں ستوکو یہ عموماً جو کے دانے جو ہیں ان کو آگ پر بھون لیا جاتا ہے اور پھر پیس لیا جاتا ہے تو یہ ستو کہلاتا ہے بھئی اور ملتوط ملتوط بھئی لتا یلتو کا معنی ہے کسی چیز کو بھگونا پانی وغیرہ اس میں ملانا پانی کے ساتھ اس کو تر کرنا پانی میں بھگونا اس کو کیا کہتے ہیں لتا یلتو لتا تو ملتوط جس کو پانی میں بھگویا گیا ہو یعنی جس کے ساتھ پانی ملایا گیا ہو جس کے ساتھ پانی ملایا گیا ہو تو اب دیکھو یہاں ہاں وَأَكْسَرُ ساتھ پینا کس حال میں ہوتا ہے پانی ملائے ہوئے ہونے کی حالت میں اس مثال پہ غور کریں دیکھو یہ شرب مصدر ہے اور یا ضمیر یہ مذافلے ہے یہ فاعل ہے پینے والا متکلم ہے اور اَسَّوِيقَ یہ مفول بھی ہی ہے تو یہ مصدر ہے جو منصوب ہو رہا ہے اپنے فاعل اور مفول دونوں کی طرف یعنی دونوں عبارت میں ذکر ہیں اور اس کے آگے ملتوطن حال آ رہا ہے اور اس سے پہلے اس میں تفضیل آیا اور وہ اس میں تفضیل جو ایسے مصدر کی طرف مضاف ہو اس کا بھی یہی حکم ہے اس کا بھی یعنی اس کی خبر کو بھی حضف کرنا واجب ہے تو یہاں اب مبتدہ شرب نہیں ہے اکثر شربی ہے اکثر اس میں تفضیل مبتدہ ہے لیکن یہ اس مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہے لہٰذا اس اس میں تفضیل کا بھی وہی حکم ہے یہ بھی وہ مبتدہ ہے جس کی خبر کا حضف کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی گویا عبارت کیا ہوئی اکثر شرب السویقہ حاصلن اذا کان ملتوطن میرا اکثر ستو کو پینہ جو ہوتا ہے حاصلن ایسابتن وہ ثابت ہوتا ہے اذا کان ملتوطن جب وہ ستو کیا ہو پانی ملایا گیا ہو تو کانہ کے اندر ہوا ضمیر السویق کو راجے کریں گے بات سمجھ میں آگئی اور یہ مفعول ہی سے خال ہو سکتا ہے یہاں فاعل سے خال نہیں ہو سکتا میں پانی میں نہیں بھگویا ہوا ہوتا بلکہ کیا بھگویا ہوتا ہے ستو تو یہ صرف مفعول سے خال بنے گا یہاں اگلی مثال دیکھئے وَأَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا بھئی لکھیں بھئی اگلی مثال وَأَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا یہ کتاب میں بھی مثال دی ہوئی ہے بھئی اسی اگلی ستر میں ہے ورنہ وہاں سے دیکھ کر لکھ لیں اَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا اَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا توجہ ہے یہ اختب اس میں تفضیل ہے اور وہ اس میں تفضیل جو مضاف ہو جائے ایسے مستر کی طرف اس کا بھی یہی حکم ہے توجہ ہے اب دیکھو آگے اختب کے بعد تو آپ کہیں گے کوئی مستر نہیں جواب یہ کہ مستر حقیقتاً تو نہیں موجود بلکہ تابیلاً ہے مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا یہ مَا مستریا ہے اور مَا مستریا فعل پر داخل ہو کر اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ مَا مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ تو مَا يَكُونُ کس معنی میں ہوا کَانَ يَكُونُ قَوْنًا مَسْتَر بَنَا لَيْنَا ما یکونو کس معنی میں ہوا اپنے فائل کی طرف اضافت کر دی وَأَخْتَبُ كَوْنِ الْأَمِيرِ قَائِمًا وَأَخْتَبُ كَوْنِ الْأَمِيرِ قَائِمًا اختب زیادہ بڑا خطیب زیادہ اچھا خطیب یعنی زیادہ اچھا خطاب کرنے والا تقریر کرنے والا تو کہنا کیا چاہتے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک خطاب وہ ہے جو امیر بیٹھنے کی حالت میں کرتا ہے ایک خطاب اور تقریر وہ ہے جو امیر کھڑے ہونے کی حالت میں کرتا ہے تو امیر کھڑے ہونے کی حالت میں جو خطاب اور تقریر کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس خطاب کے مقابلے میں جو وہ بیٹھ کر کرتا ہے معنی سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَأَخْتَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا امیر جو ہے وہ زیادہ بڑا خطیب ہوتا ہے جس وقت وہ کھڑا ہو معنی سمجھ میں آگیا اب دیکھو اس میں اخطاب اس میں تفضیل ہے اور یہ مضاف ہے اس مصدر کی طرف وہ جو مصدر تعویلن ہے اور وہ مصدر اس کی نشبت ہو رہی ہے کس کی طرف اپنے فاعل الْأَمِيرُ کی طرف اور اس کے بعد حال آ رہا ہے تو اس اس میں تفضیل اخطاب کا بھی یہی حکم اس کی خبر حاصلن کو حضف کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی ترقیبیں ساری سمجھ میں آگئیں اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَسَانِحَا اور دوسرا جو ہے ان میں سے کُلُّ مُبْتَدَ بھئی چار مُبْتَدَ ایسے ہیں جن کی خبر کا حضف کرنا واجب ہے تو کہتے ہیں سَانِحَا ان میں سے دوسرا جو ہے کُلُّ مُبْتَدَ انہار ایسا مُبْتَدَ ہے کَانَ مَسْدَرًا جو کیا ہو جو مصدر ہو سُورَتًا عَوْ بِتَعْوِيلِهِ چاہے سُورَتًا مَسْدَرْ ہو عَوْ بِتَعْوِيلِهِ یا مَسْدَرْ کی تَعْوِيل میں ہو مَنصوبًا اِلَى الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ اَوْ كِلَيْهِمَا اور وہ مصدر مَنصوب ہو اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف یعنی دونوں ذکر ہوں دیکھو عام علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ مصدر مضاف ہو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں مصدر مضاف ہو رہا ہے توجہ ہے لیکن صحبِ جامی نے مضاف کو ذکر نہیں کیا بلکہ کیا کہا وہ مصدر منصوب ہو وہ مصدر وجہ یہ کہ مصدر ایک وقت میں ایک چیز کی طرف مضاف ہو سکتا ہے یا فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف مضاف ہو سکتا ہے تو اگر آپ یہ کہیں مصدر مضاف ہوگا اپنے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف بھئی دونوں کی طرف تو وہ مضاف نہیں ہو سکتا مضاف تو ایک ہی چیز کی طرف ایک وقت میں ہو سکتا ہے لہذا صاحبِ جامی نے عبارت ہی بدل دی یہ نہیں کہا کہ مضاف ہوگا اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف کیونکہ دونوں کی طرف تو وہ مضاف ہی نہیں ہو سکتا بلکہ کیا کہا مصدر منصوب ہوگا اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف اور منصوب ہونا تو عام ہے منصوب تو دس چیزوں کی طرف بھی ایک چیز ہو سکتی ہے یعنی اس کے ساتھ وہ چیزیں ذکر ہوں گی ان کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو کہتے ہیں منصوبا منصوبا فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا دونوں کی طرف اور اس مبتدہ کے بعد حال آئے وہی مصدر جو مبتدہ ہے اس کے بعد کیا آئے حال آئے او کانس ما تفضیلن مضافن الادالک المستری یہ کانس ما تفضیلن اس کا عطف ہے پیچھے جو عبارت آئی کانم مصدرن کل مبتدہ ان کانم مصدرن ہر وہ مبتدہ جو مصدر ہو اسی طرح ہر وہ مبتدہ کانس ما تفضیلن جو کیا ہو اس میں ایسا اس میں تفضیل ہو مضافن الادالک المستری جو اس مصدر کی طرف مضاف ہو وَدَالِكَ مِثْلُ اَسْزَيْدٌ مَفْهُولًا بِهِ جَبْ زَيْد کیا ہو مَفْهُولًا بِهِ میں نے بتایا اس زید میں دونوں احتمال ہیں اگر یہ زرب لگانے والا ہے تو یہ فائل ہے اگر اس پر زرب واقع ہوئی ہے تو یہ مفحول ہے تو اگر زرب فائل ہے توجہ ہے زید زرب لگانے والا ہے تو پھر تو زرب زائدین یہ زرب مصدر معروف ہوگا اور اگر زید مفحول بیہی ہے اس پر زرب واقع ہوئی ہے تو پھر یہ ذرب مصدر کونسا ہوگا مصدر مجھول ہوگا تو چونکہ فائل کی مثال پہلے آگئی تھی زہابی راجیلان اس میں مصدر صرف اپنے فائل کی طرف منصوب تھا تو یہ مثال بنائیں گے جب مصدر صرف اپنے مفعول کی طرف منصوب ہو تو کہتے ہیں وَظَرْبُ زَيْدٍ قَائِمًا اِذَا كَانَ زَيْدٌ مَفْعُولًا بِهِ جَبْ زَيْد مَفْعُول بِهِ ہو وَمِثْلُ زَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا اور جیسے کہ زَرْبِ زَيْدًا قَائِمًا یہ قائمًا حال ہے کس سے یا تو زربی کے یا تو زرب کے فائل سے یعنی متقلم سے یا مفعول بِهِ سے اَوْ قَائِمَيْنِ یا دونوں سے بھی حال اکٹھا آسکتا ہے وَأَنْ زَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا یہ کس کی مثال ہے مصدرِ تاویلی کی وَأَكْسَرُ شُرْبِ سَوِقَ مَلْتُوتًا یہ کس کی مثال ہے وہ اس میں تفضیل جو مضاف ہے ایسے مصدر کی طرف وَأَخْتَبُ مَا يَقُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا یہ کس کی مثال ہے کہ اس میں تفضیل مضاف ہے مصدرِ تاویلی کی طرف اَكْسَرُ شُرْبِ میں اکثر مضاف ہے مصدر کی طرف جو صورتاً مصدر ہے یعنی شرب حقیقتاً مصدر ہے اور اَخْتَبُ مَا يَقُونُ الْأَمِيرِ قَائِمًا اس میں اختب اس میں تفضیل مضاف ہے مصدرِ تاویلی کی طرف فَضَحَبَ الْبِسْرِيُونَ اِلَا أَنَّ تَقْدِيرَهُ ذَرْبِ زَیْدًا حَاسِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا تو بسرہ کے نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اَنَّ تَقْدِيرَهُ کہ اس کلام کی تقدیر جو ہے ذَرْبِ زَیْدًا حَاسِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا فَحُزِفَ حَاسِلٌ اب وہی باتیں ذکر کریں گے میں نے کیا بتلایا تھا پہلے کس کو حضف کیا تھا حاصلون کو اور اِذَا كَانَ کو اس کا قائم مقام بنایا پھر اِذَا كَانَ کو بھی حضف کیا اور قائمن کو اس کا حال بنایا تو قائمن نائب کا نائب ہوا اور نائب کا نائب بھی نائب ہوتا ہے تو گویا یہ حاصلون کا نائب ہوا فَحُزِفَ حَاسِلٌ كَمَا تُحْزَفُ مُتَعَلَّقَاتُ الظُّرُوفِ تو حاصلون کو حضف کر لیا گیا جیسے کہ ظروف کے متعلقات کو حضف کر لیا جاتا ہے نَحْو زَیْدٌ عِنْدَكَ یہ اصل میں کیا تھا زَیْدٌ ثابتٌ عِنْدَكَ تو عِنْدَكَ کے جیسے متعلق یعنی ثابتون کو حضف کیا گیا اسی طرح یہاں پر بھی اِذَا کا جو متعلق حاصلون تھا اس کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا فَبَقِيَ اِذَا کَانَ قَائِمًا تو باقی کیا رہ گیا خبر کی جگہ کیا رہ گیا اِذَا کَانَ قَائِمًا تو حاصلون یعنی خبر میں سے صرف اِذَا کَانَ قَائِمًا باقی رہ گیا تو کہتے ہیں فَبَقِيَ اِذَا کَانَ قَائِمًا تو خبر میں سے اِذَا کَانَ قَائِمًا باقی رہ گیا ثُمَّ حُزِفَ اِذَا مَعَشَرْتِهِ الْعَامِلِ فِي الْحَالِ پھر حضف کر لیا گیا اِذَا کو مَعَشَرْتِهِ الْعَامِلِ ساتھ اس کی وہ شرط جو عامل ہے خال میں بھئی اس عبارت پر نظر رکھیں وہ جو میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ذَرْبِ زَیْدًا حَاسِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا ذَرْبِ زَیْدًا حَاسِلٌ اِذَا كَانَ قَائِمًا یہ قائمان سب سے آخر میں جو آیا یہ کیا ہے حال حال ہے اور یاد رکھو جو ذُل حال میں عامل ہوتا ہے وہی حال میں بھی عامل ہوتا ہے اور یہ قائمان حال ہے کس سے ہوا سے اور ہوا کے اندر عامل کون وہ کس کے لئے فائل ہے کانہ کے لئے تو یہی کانہ قائمان کو بھی نصب دے رہا ہے توجہ ہے تو جب اِذَا کو حضف کیا تو اس کے ساتھ کانہ کو بھی حضف کر دیا اور یہ وہی کانہ ہے جو حال کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے اس کے اندر عامل ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہی بات کر رہے ہیں سُمَّ حُزِفَ اِدَا پھر ایزا کو حضف کر لیا گیا مَعَ شَرْتِهِ سَاتھ اس کی شرط کے وہ شرط الْعَامِلِ فِي الْحَال جو عامل ہے کس کے اندر حال یعنی ایزا کو اس کانہ کے ساتھ حضف کر لیا گیا جو کانہ عامل ہے حال کے اندر وَأُقِيمَ الْحَالُ مَقَامَ الزَّرْفِ اور حال کو قائم مقام کر دیا گیا ظرف کے وَأُقِيمَ الْحَالُ اِزَا کانہ کو حضف کر دیا اور کس کو قائم مقام کیا حال کو اس کا قائم مقام کیا تو کہتے ہیں وَأُقِيمَ الْحَالُ مَقَامَ الزَّرْفِ اور حال کو ظرف کا قائم مقام کر دیا گیا لِأَنَّ فِي الْحَالِ مَعْنَ الزَّرْفِيَتِ اس لیے کیونکہ حال کے اندر ظرفیت والا معنی ہوتا ہے حال کے اندر ظرفیت ولا معنی ہوتا ہے فَالْحَالُ قَائِمٌ مَقَامَ الظَّرْفِ تو حال قائم مقام ہوا کس کا ظرف کا وہ ظرف القائم مقام الخبری جو خبر کے قائم مقام ہے توجہ ہے پھر سنو حاصل ان کا قائم مقام کس کو بنایا عزا ظرف کو اور عزا کا قائم مقام کس کو بنایا قائمان کو کس کو قائمان کو تو قائمان قائم مقام ہے اس عزا کا جو قائم مقام تھا کس کا حاصل ان کا تو گویا قائمان قائم مقام ہو گیا حاصل ان کا یہی بات بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَالْحَالُ قَائِمٌ مَقَامَ الظَّرْفِ تو حال جو ہے قائم مقام ہے اس ظرف کا دیکھو الظرف موصوف ہے آگے القائم مقام الخبر اس کی صفت ہے تو ظرف سے پہلے میں اس کا لفظ لے کر آوں گا فَالْحَالُ قَائِمٌ مَقَامَ الظَّرْفِ تو حال قائم مقام ہے اس ظرف کا القائم مقام الخبر جو خبر کے قائم مقام تھا حال قائم مقام ہے اس ظرف کا جو کس کے قائم مقام تھا جو خبر کا قائم مقام تھا فَيَكُونُ الْحَالُ قَائِمٌ مَقَامَ الظَّرْفِ تو حال جو ہے وہ خبر کا بھی قائم مقام ہوگا کیونکہ نائب کا نائب نائب ہوتا ہے تو وہ جو ہے یہ قائمان کس کا قائم مقام تھا ایزا کا اور یہ ایزا کس کا قائم مقام تھا حاصلن کا تو قائمان کس کا قائم مقام ہو گیا حاصلن کا ہو گیا یہ معنی ہے فَيَكُونُ الْحَالُ قَائِمَ مَقَامَ الْخَبَرِ تو حال جو ہے وہ خبر کا قائم مقام ہو گا کیونکہ نائب کا نائب نائب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں ایک دو باتیں چھوٹی سی آئیں کہتے ہیں ثُمَّ حُزِفَ اِذَا مَعَ شَرْتِهِ الْعَامِلِ فِي الْحَالِ ایزا کو حضف کر لیا گیا ساتھ اس کی وہ شرط جو عامل ہے کس کے اندر حال کے اندر وہ شرط جو عامل ہے اور اس سے کیا مراد ہے دوجہ ہے اس سے مراد وہ کانہ ہے ایزا کو اکیلہ حضف کیا یا کانہ کے ساتھ ہی تو ایزا کو اپنی شرط کے ساتھ حضف کر لیا گیا وہ شرط جو عامل ہے کس کے اندر قائمان کے اندر عبارت پر نظر رکھو ثُمَّ حُزِفَ اِذَا مَعَ شَرْتِهِ الْعَامِلِ فِي الْحَالِ پھر حضف کر لیا گیا ایزا کو اپنی اس شرط کے ساتھ جو عامل ہے کس کے اندر حال کے اندر یعنی وہ کانہ جو عامل ہے کس کے اندر اس کے ساتھ اس کو حضف کر لیا گیا اس پر اشکال ہوا کہ یہ تو ایزا ذرفیہ ہے یہ تو ایزا شرطیہ نہیں تو پھر اس کانہ کو شرط کیوں کہہ دیا کانہ تو شرط نہیں یہاں پر توجہ ہے کانہ تو یہاں پر شرط نہیں ہے لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ایزا کو اپنی شرط کے ساتھ حضف کر لیا گیا اور وہ شرطی عامل تھی کس کے اندر حال کے اندر تو بھئی ایزا کے بعد جو فیل آئے یہ تو شرط تو نہیں ہے یہ تو ایزا ذرفیہ ہے یہ ایزا تو شرطیہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ شرط اس کو کیوں کہا یاد رکھو یہ عزا ظرفی ہے یہ عزا ظرف ہے ظرف ہے اور یہ اس میں زمانے والا معنی ہے اور کبھی کبھار یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو کبھی صرف ظرفیت کے لیے آتا ہے اور کبھی ظرفیت کے ساتھ ساتھ شرط والا معنی بھی ہوتا ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں اذا جا اکا زیدن فاظرب ہو اذا جا اکا زیدن فاظرب ہو جب زید تمہارے پاس آئے تو اس کی پٹائی کرنا اب یہ عزا ظرفیہ بھی ہے اور شرطیہ بھی ہے اس میں شرط والا معنی بھی ہے اذا جا اکا زیدن جب زید آپ کے پاس آئے فاظرب ہو تو پھر اس کی پٹائی کرنا تو کبھی کبھار یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوتا ہے اور پھر آگے شرط اور جزا آتے ہیں اور کبھی کبھار یہ صرف ظرف ہوتا ہے شرط کا معنی نہیں ہوتا لیکن جب یہ ظرف ہو پھر بھی اس کے اندر اس کے اندر شرط کی بو یا شرط کا کچھ نہ کچھ اثر پایا جاتا ہے جب اذا صرف ظرف ہو شرط نہیں ہے پھر بھی اس کے اندر شرط کی کچھ نہ کچھ بو کچھ نہ کچھ اثر ضرور پایا جاتا ہے اسی لئے اس کو شرط کہہ دیا حالانکہ یہاں پر جو اذا آیا اس کے بعد وہ جملہ ہے جو مضافلہ ہے وہ تو شرط وہ شرط نہیں کہہ لائے گی لیکن اس کو شرط ہی کہہ دیا کیونکہ ایزا چاہے ذرفیہ ہی کیوں نہ ہو اس میں شرط کی بو شرط کا کچھ نہ کچھ اثر پائے جاتا ہے کیونکہ ایزا کا کیا ترجمہ کرتے ہیں جب تو دیکھو یہ جب کے لفظ میں ہی دیکھو شرط والا معنی ہے توجہ ہے اس کے اندر ہی شرط والا معنی اردو میں بھی اس کے اندر شرط کی بو محسوس ہوتی ہے شرط کا اثر محسوس ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں آتی کا ایزا طلعت شمس میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا اب یہاں دیکھو یہ شرط اور جزا نہیں ہے یہ تو ذرف ہے میں آپ کے پاس کب آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا ایزا یہاں ذرف ہے شرط نہیں لیکن شرط کا معنی پھر بھی یہاں ہے گویا میں یہ کہہ رہا ہوں ایزا طلعت شمس فآتی کا جب سورج طلوع ہوگا تو تب میں آؤں گا دیکھا تو کچھ نہ کچھ بو اور اثر اس میں ہوتا ہے اس لئے اس کو شرط کہہ دیا حقیقت میں یہاں یہ جو کانہ حضف کیا یہ شرط نہیں ہے بھئی عبارت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے سُمَّ حُزِفَ اِذَا مَعَ شَرْتِهِ الْعَامِلِ فِي الْحَالِ سُمَّ حُزِفَ اِذَا پھر ایزا کو حضف کر لیا گیا مَعَ شَرْتِهِ ساتھ اس کی شرط کے وہ شرط الْعَامِلِ فِي الْحَالِ جو عامل ہے کس کے اندر حال یعنی اِذَا کو اس کانہ کے ساتھ حضف کر لیا گیا جو کانہ عامل ہے حال کے اندر پھر آگے ایک اور بات کی وَأُقِيمَ الْحَالُ مَقَامَ الظَّرْفِ اور حال کو ظرف کے قائم مقام کر دیا دیکھو قائمان کو کس کا قائم مقام کیا اِذَا کانہ کا یعنی ظرف کا قائم مقام کر دیا بھئی کیوں حال کو ظرف کے قائم مقام کیوں کیا کہتے ہیں لِأَنَّ فِي الْحَالِ مَعْنَ الظَّرْفِيَتِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حال کے اندر ظرفیت والا معنی ہوتا ہے کس کو حضف کیا اِذَا کانہ اور اس کا قائم مقام کس کو بنایا قائمان کو بھئی یہ تو حال ہے حال کو آپ ظرف کا قائم مقام کیسے بنا رہے ہو تو جواب یہ کہ حال کے اندر بھی ظرف والا معنی ہوتا ہے حال کے اندر بھی ظرف والا معنی ہوتا ہے کس طرح مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن راکی بن آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا اس حال میں کہ وہ تو یہ راکی بن حال ہے زیدن سے اور انہوں نے کیا بتایا حال کے اندر کونسا معنی ہوتا ہے ظرفیت والا ظرف والا معنی ہوتا ہے توجہ ہے بھئی انہوں نے کیا کیا اِذَا کانہ کو حضف کیا اور قائمان حال کو اس کا قائم مقام کیا سوال پیدا ہوا کہ حال کو آپ نے کس طرح ظرف کا قائم مقام کر دیا تو نحوی حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ حال کے اندر بھی ظرفیت والا معنی ہے جب اس کے اندر بھی ظرفیت والا معنی ہے تو اس کو ظرف کا قائم مقام کر سکتے ہیں بھئی بھئی کس طرح حال کے اندر ظرفیت والا معنی کیسے ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن راکی بن آیا زید میرے پاس اس حال میں راکی بن کے وہ سوار تھا اب میں اب اس کو ظرف بنا دوں گا راکی بن کو کیا بناوں گا ظرف جانی زیدن فی وقت الرکوبی جانی زیدن زید میرے پاس آیا فی وقت الرکوبی کس وقت میں سوار ہونے کے وقت میں آیا یعنی وہ سوار تھا دیکھو وہی بات ہے یا نہیں کوئی فرق ہے جانی زیدن راکی بن کہلیں کہ زید میرے پاس سوار ہو کر آیا یہ یوں کہلیں جانی زیدن فی وقت الرکوبی زید سواری کے وقت میں میرے پاس آیا کس معنی میں ہم نے کر لیا فی وقت الرکوبی دیکھو یہ حال جو ہے ظرف کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ معنی ہے وَأُقِيمَ الْحَالُ مَقَامَ الظَّرْفِ اور حال کو اس ظرف کے قائم مقام کر دیا گیا لِأَنَّ فِي الْحَالِ مَعَنَ الظَّرْفِيَتِ اس لیے کیونکہ حال کے اندر ظرفیت والا معنی ہوتا ہے فَالْحَالُ قَائِمُ مَقَامَ الظَّرْفِ قائم مقام الخبری تو حال جو ہے قائم مقام ہے اس ظرف کا جو قائم مقام ہے خبر کے فَيَقُونُ الْحَالُ قَائِمَ مَقَامَ الظَّرْفِي تو حال جو ہے وہ قائم مقام ہے خبر کا کیونکہ نائب کا نائب نائب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی عبارت ساری حال ہو گئی چلیے بس کریں بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام شکریہ